بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی ہیں اور بڑے بڑے امام محافل ملاد میں شامل ہوتے رہے ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے آج جو نہیں مانتے ان کے بڑے بڑے بھی ملاد کو مصطحب کہہ کے گئے ہیں اور انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ایسی محافل میں شریک ہوئے ہیں آج نہیں مانتے اس کا مطلب آج اس کو اگر بیدت کہتے ہیں یا کوئی اور فتوہ لگاتے ہیں تو یہ پھر اپنے بزرگوں کو بیدت ہی کہہ رہے ہیں اپنے بڑوں کو بیدت ہی کہہ رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ بللہ انہیں علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد تو بیدت تھے اور انہوں نے اس کو مصطحب کہہ دیا بہرحال پوری امت کے محدثین اور فقہہ اس پر ان کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد منانا مصطحب ہے اور اس میں شامل ہونا کار سواب ہے جو نہیں مناتے ان میں سے سر فرست آل حدیث ہیں اور دیوبند حضرات آل حدیث کے چوٹی کے عالم ہیں علام ابن تیمیہ انہوں نے کہا کہ یہ مصطحب ہے اور ملاد منانے پر سواب ملے گا ان کی کتاب ہے اقتداء سرات المستقیم ریاض سعودی عرب سے چپی ہے دو ہزار تین کو علام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے اور اس کے کرنے والوں کو سواب ملے گا بیدت نہیں ہے گناہ نہیں ہے علام ابن کسیر کو اہل حدیث علماء بہت مانتے ہیں انہوں نے ملاد پر پوری ایک کتاب لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پر پوری کتاب لکھی ہے تاریخ بیان کی ہے اور شامل ہونے والوں کیلئے کیا انوار نے وہ سارا کچھ لکھا ہے ان کی کتاب ہے مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز تحقیقات اسلامی اللہ علیہ وسلم سے چپی ہے انیس سو اسی میں اس کے بعد شیخ جو ان کے ہیں محمد بن عبدالوحاب نجدی ان کی کتاب ہے مختصر سیرت رسول اس پر مزید تشریع جو لکھی ہے ان کا بیٹا ہے عبداللہ کتاب کا نام ہے مختصر سیرت رسول شپیئے المتبت العربی اللہ اور انیس سو ان ناسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتابوں کے نام ہے آپ کو بتا رہا ہوں ان میں انہوں نے ملاد کو مصطعب کہا ہے اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے اقوال کو نکل کیا ہے کہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ان آمال کو اچھا سمجھتے تھے اور کارے سواب سمجھتے تھے اس کے بعد آل عدیث کے بہت بڑے عالم علمہ وحید الزمہ المتوفہ تیرہ سو اٹھتیس وہ بھی اس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں ان کی کتاب ہے حدیث المہدی من الفقہ المحمدی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سفرمہ راہ ایک سو اٹھارہ پہ اس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں ملاد کو اس کے بعد نواب صدیق حسن خان بھپالی المتوفہ تیرہ سو ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کے اگر کسی کو خوشی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں سفہ نسکہ ہے بارہ کہتے ہیں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں کہ اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد پر وہ خوشی محسوس نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں یہ چند علماء میں نے آپ کو ان کے نام بتایا ان کی کتابوں کے نام اور ان کتابوں کے صفحات بتایا کہ انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ ملاد پاک منانا مستحصن ہے اور خوش ہونا چاہیے جو خوش نہیں ہوتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کے بعد آئیے دیوبند حضرات انہیں بھی اس سے تکلیف ہوتی حالانکہ سرکار کے نام سے تکلیف ہونا بڑے عجیب کی بات ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ شیخ ہیں مولانا رشید احمد گنگوی صاحب کے قاسم نانوتوی صاحب کے یعنی یہ ان کے پیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی محافل میں شریک ہوتا ہوں ان کی کتاب ہے شمائم و امدادیہ بدنی کتب خانہ ملتان سے چہدو سو پانچ ہجری کو یہ چھپی ہے اس میں ساری تفصیل موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال یہ میلاد مناتا ہوں اب آئیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مناتا ہوں خوش ہوتا ہوں جب یہ مہینہ آتا ہے بلکہ ان کی کتاب ہے خطبات میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں سو نوے ادارہ تعلیفات اشرفیہ ملتان دو ہزار پانچ کو یہ کتاب چھپی ہے مفتی رشید عمد لدیانوی المتوفہ تیرہ سو اکتالیس ان کی کتاب ہے احسن الفتاوہ صفحہ نمبر تین سو ارتالیس پہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تو آج اگر کوئی مسلمان اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتا ہے تو اسے عجر ملے گا اسے سوا ملے گا اس کے بعد جو اہم چیز ہے علماء دیوبند کے چوبیس علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ملاد منانا مستحب ہے ہم مناتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکریں خیر کرتے ہیں کتاب کا نام المحند المفند چوبیس علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ ہے صفحہ نمبر ساٹھ بھی یہ سارا کچھ لکھتے ہیں چوبیس علماء دیوبند اور اس کے لکھنے والے ہیں مولانا خلیل احمد سہرن پوری صاحب المحند المفند تو آپ نے دیکھا کہ کسیر تعداد میں دیوبند کے علماء یعنی چوبیس علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ملاد منانا جائز ہے مستحب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکریں خیر کرنا اور اہل حدیث کے علماء بھی میں نے آپ کو بتایا یعنی پرانے جتنے علماء ایک سو سال پہلے جو ہیں جتنے بھی علماء ملاد مناتے تھے اور اس میں شریک ہوتے تھے اور اس کو مستحب سمجھتے تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جس کو دیوبند بھی مانتے ہیں آل حدیث بھی مانتے ہیں اور آل سنت بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایسی محفل میں شریک ہوتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں کس طرح کے انوار کی بارش ہوتی ہے وہ اپنی کتاب میں اس کو لکھتے ہیں ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر اسی قرآن محل کراچی سے چھپیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باہ ساتھ کے دن ایک ایسی میلاد کی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ اقدس میں حدیعہ درود و السلام ارز کر رہے تھے اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے اور جن کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے ہوا یعنی وہ یہی محلات آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں مساجد میں گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں دلودو سلام پڑھتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل میں انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھ سے دیکھا تھا نہ یہ کہتا ہوں کہ فقط روحانی نظر سے دیکھا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دو میں سے کون سا معاملہ تھا بہرحال میں نے ان انوار میں غور و خوز کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انوار ان ملائکہ کے ہیں جو ایسی مجالس اور مشاہد میں شرکت پر معمور و مقرر ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ انوار رحمت کا نزول بھی ہو رہا تھا رحمتیں برکتیں ایسی معفل میں یہ کہہ رہے ہیں جناب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جس کو دیوبند مانتے ہیں اہلی حدیث مانتے ہیں اہلی سنت مانتے ہیں کیا یہ بیدہ تھی ہیں جو محفل میں شریک بھی ہوتے ہیں اور محفل کی تحریح بیان کرتے ہیں بہت بڑے فقی محدث ہیں علماء زہبی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب سیر و عالم نوبلہ صفحہ نمبر انچاس پہ ایک باشا کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ میں ان کو کن الفاظ سے یاد کروں جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ملاد منایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ملاد پر ایک محدث نے کتاب لکی ان کو ایک ہزار دینار توفے پر دیا بڑی تاری بیان کی علماء زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس بادشاہ کی دوستو آپ نے دیکھا جتنے محدثین فقہ اس کے علاقے کثیر تعداد میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کثیر تعداد ہیں محدثین اور فقہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ملاد کی باتیں کر رہے ہیں کتابیں لکھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ملاد میں شریک ہوئے ہیں تو دیوبند کی بہت بڑے غلماء حاجی عمداد اللہ مہاجر مکی مولانا اشرف علی تھانوی مفتی رشید اس کے علاوہ بہت سارے جو چینی چوبیس غلماء جو انہوں نے فتوہ دیا کہ ملاد منانہ مستحب ہے آلی حدیث کے ابن تیمیہ ابن قیم بھی اس میں شامل ہیں وحد و زمان اور صدیق حسن خان اس کے علاوہ ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی اس پر ملاد پر ان ساری باتوں سے واضح ہوا کہ ملاد پر امت کا اجماع ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ملاد منانے پر امت کا اجماع ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ